بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوشحام دی ہم انڈیا بنگلہ دیش روس ترکی چائنہ اور نہ جانے کتنے ملکوں کو کلائمیٹ سمیٹ میں بلائیں گے تم چاہے بھاڑ میں جاؤ 22 سے 23 اپریل کو ہونے والی کلائمیٹ کانفرنس میں تقریباً 40 ممالک کو انوائٹ کیا گیا ہے لیکن جو ملک جس کو شاید سمیٹ میں بلانا سب سے زیادہ ضروری تھا اسی کو اس لس سے نکال دیا گیا ہے حالانکہ حال ہی میں جرمن واج کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں سے جو مسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں ان میں پانچویں نمبر پر ہے اور شاید پاکستان کو تیس سمیٹ میں بلانا سب سے زیادہ ضروری تھا جن جن چیزوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ سب اب پاکستان کے ساتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو بائیڈن انتظامیاں اب اپنا سارا غصہ پاکستان سے نکالنے پر تلی ہے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی افغانستان میں افغان طالبان کے حوالے سے مدد نہیں کی اور اب ماسکو کانفرنس میں بھی امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو جس ملک نے موسم کے حوالے سے سب سے زیادہ کام اور زبردست پلین تیار کیے ہیں تو وہ پاکستان ہی ہے کئی ممالک پاکستان کی کلائمیٹ کے حوالے سے اقتماد کی مثال دیتے ہیں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شاید اس لیول کا کام ابھی تک کسی ملک کی جانب سے نہیں کیا گیا گزشتہ دو سالوں سے جس شاندار انداز میں پولوشن اور موسم کے حوالے سے جو جو زبردست کام اور اقدامات پاکستان کر رہا ہے وہ سب جو بائیڈن حکومت نے کھڑے میں ڈال دی ہیں صرف پاکستان دشمنی میں اس سمٹ میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا اگر آپ ان ممالک کو دیکھ لیں جن کو اس سمٹ میں انویٹیشن جاری کیا گیا ہے تو وہ انتہائی دلچسپ ہے سعودی عرب، ترکی، انڈیا اور بنگلہ دیش تک کو جہاں کلائمیٹ کانفرنس کا انویٹیشن جاری کیا گیا ہے حالانکہ اگر آپ صرف بھارت کو دیکھ لیں تو گزشتہ کئی سالوں سے یہ سمٹ ہو رہا ہے ہر سال کئی ممالک کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں تاکہ مسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن کون سا بڑا تیر یا بڑا پروجیکٹ بھارت نے شروع کیا ہے جتنے ممالک کو انویٹیشن جاری کیا گیا ہے ان میں سے شاید ایک ملک بھی ایسا نہیں جس نے صحیح معنوں میں کچھ کام کیا ہو لیکن عمران خان حکومت کے کئی پروجیکٹس کی تعریف تو کئی ممالک کر چکے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ سی پرک سے لے کر افغان طلبان کے معاملے تک پاکستان سے جو بائیڈن کو مسئلہ ہے یہ تو شروعات ہے اور یہ ایک کانفرس ہے جس سے پاکستان کو نکالا گیا ہے جو بائیڈن حکومت شاید بہت بڑی گلتی کر رہی ہے کیونکہ ابھی تالیبان کا مسئلہ حل طلب ہے اور پاکستان کی مدد امریکہ کو درکار رہے گی آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح انفارمیٹی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے